نمشکار میں ڈاکٹر سورپ شرمہ سی آچارے اتحاس راچکی کنیا محاوی دیالے سکندرہ دوزا ڈلی سلطنت کالین اتحاس کے کرم میں آج ہم سید ونش کے بارے میں چرچہ کریں گے پچھلے ادھیائے میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس پیکار فیروز بن تگلک کے مرتوں کے ساتھ تگلک ونش پتن کی اور چل پڑا تھا فیروز بن رجب کے مرتوں کے اپرانت کچھ ایوگے اترادکاری تگلک ونش کے ہوئے لیکن ان کا کوئی وشیش اتحاس میں اس تھان نہیں ہے جیسے دیکھا جائے تو فیروز بن رجب کا نکٹم اترادکاری اس کا پوتر تگلک شاہ تھا اور تگلک ونش کا جو انتیم سلطان کہلاتا ہے وہ ناصر الدین محمود کہلاتا ہے اسے پور میں باری باری سے تھوڑے تھوڑے سمیے کے لیے کوئی سلطان بنے جن کے نام تھے ابو بکر محمد تتہ ہمائیو لیکن یہ سبھی ایوگے اترادکاری جو سردار ہوتے تھے ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی ماتر بن چکے تھے اصلی سلطان کی باگڈور سرداروں کے پرمکھ نیتا کے ہاتھ میں ہوا کرتی تھی ان کے سمیے میں دلی کی سیمائیں سنکوچت یعنی بہت چھوٹی ہوتی جا رہی تھی سبھی جگہ پر مسلم صوبیدار اور ہندو نائک سلطان کی پربوتہ کو چونوٹی دے رہے تھے جیسے مالک اوکشار نے جونپور میں سوطانت راجے کی استعاپنا کر دی تھی اسی پرکار گجرات مالوہ اور خان دیش سوطانتر شیطری راجیوں کے روپ میں استعاپیت ہو چکے تھے دکشنی بھارت تو پہلے ہی محمد بن تغلق کے سمیے میں سلطنت سے الگ ہو گیا تھا اور بعد میں کسی بھی سلطنت کارین شاشک میں اتنا پراکرم اور ساس نہیں تھا کہ وہ دکشن بھارت ویجیک کا واپس سوچ سکتا اس پتنشیل تغلق ونش کو ایک کسی جھٹکے کے آوشکتہ تھی اور وہ جھٹکہ تیمور کے آکرمند کے روپ میں لگا تیرہ سو اٹھانوے ایسیو میں تیمور کے پوتر پیڑ محمد نے ملتان کا شیطر جیت لیا اور تیمور کو آمنترت کیا کہ وہ بھارتی شیطر ابھی کمجور ہاتھوں میں ہیں اور ابھی افسر ہے کہ بھارتی شیطر پراکمند کر کے جیت حاصل کی جا سکتی ہے تیرہ سو اٹھانوے ایسیو میں تیمور وشال سینہ لے کر سمرکن سے چلا تدکالین سلطان محمود نے دلی کے نکٹ اس کا پرتیرود کیا ملو اقبال سینہ پتی تھے جن کی ساہتہ سے لیکن یہ اس کا پرتیرود ایس افل ہوا پراجی توکر محمود بھاگ کر گجرات چلا گیا اور دلی کو حملہ ور یا اکرانتہ کی دیا پر چھوڑ دیا دلی میرٹ حریدار تتک کانگڑا جو تدکالین سمرد نگر ہوتے تھے بہت ہی سمپن نگر تھے ان کو لوٹا گیا اکرانتہوں کے دوارہ اور اس سمیں کئی ہجار نردوش نگرک بھی مارے گئے اس سے پورو میں کسی بھی وجیتہ دوارہ بھارت پر اکرمن میں اتنا عدک نقصان ایک بار میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا یہ ہے اکرمن بھارتی ہے شیطروں نگرکوں جنہانی اور دھنہانی اور سنسکتی کو آگھات لگانے والا تھا اس سمیں خزر خان کو ملتان لاہور اور دیپالپور کا گورنر نکھ کر لوٹ کی اپار سمپتی کے ساتھ تیمور انیس مارچ اٹھارہ سنننی نیانوی اسوی کو واپس لوٹ گیا اس بگر دلی سلطنت کا نوین سلطان خزر خان کے روپ میں سامنے آیا جس نے جو سید ونش کا سنستاپک یا سید ونش کا پرثم شاشک کہا جا سکتا ہے چودہ سو چودہ ای سیو میں سید ونش کی ستاپنا ہوتی ہے تگلک ونش کے انتیم سلطان محمود کے مطیو ہو گئی اور اس کے اوپرہ سلطانوں نے دولت خان لودی کو سلطان گوشت کر دیا تھا پرندو چودہ سو چودہ ای سیو میں خزر خان نے دلی پر عدی کار کر لیا اور دولت خان لودی کو بندی بنا کر حسار فیروزہ بھیج دیا خزر خان نے سوہم سلطان کے روپ میں شاشن نہیں کیا اس نے یہ کہا کہ وہ تیمور کا جو چوتھا پتر شارک اس کے پرتینیدی کے روپ میں شاشن کر رہا ہے اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ وہ کر کی ایک بڑی دنراشی کر کے روپ میں یا نیامت کر کے روپ میں وہاں پر تیمور کے پتر شارک کو بیجا کرتا تھا خزر خان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایک اے سفل سلطان ثابت ہوا اس نے اپنے شاشن کال میں کوئی مہت پون سفلتہ حاصل نہیں کی اٹاوہ کتہہر کننوج پٹیالی اور کامپل کو جیتنے کا اس نے پریاز کیا کنتوہ دکھ سفلتہ نہیں مل پائی پردان منطیر تاج الملک نے راجے میں چاروں اور فیلی ایوے وستہ کو سماعت کرنے میں خزر خان کا حانہ کی بھرپور سیوک کیا جونپور جیسے تتہا گجرات جیسے راجیوں کو جیتنے کا پریاز کیا دلی پر عدیقار کرنے کا پریاز کیا پرنتوہ اے سفل رہے دو آپ میوات تتہ پنجاب میں بھی برابر عبدرب ہوتے رہے اور سلطان کو راجس وصولنے کے لیے سینک ابھیانوں کا سارا لینا پرتا تھا اس سے ہی پتا لگتا ہے کہ راجس و نیامیت روپ سے نہیں آ پاتا تھا اور اس کو وصولنے کے لیے راججے کو خود سلطان کو خود سینک یاترہ کرنی پرتی تھی تو یہ ایک اس سمعے کی وشش پریستی کو در جاتا ہے بیس مئی چودہ سو اکیس ایسوی میں خیجر خان کی میتیو ہو جاتی ہے اور خیجر خان کی میتیو کے بعد جو نوین سلطان دلی سلطنت کی گدی پر آسید ہوتا ہے اس کا نام ہے مبارک شاہ مبارک شاہ چودہ سو اکیس ایسوی سے چودہ سو چوتیس ایسوی تک دلی کا سلطان رہتا ہے خیجر خان نے ہی اپنے جیون کے انتیم ورشوں میں اترادکاری کے روپ میں مبارک کو اپنا اترادکار گوشت کر دیا تھا نائب اے امیر المومنین کی اپادی مبارک شاہ کے دوارہ دارن کی گئی تھی دارمک پروتی کا ویکتی تھا اور سویم کو ایک دھارمک پرتینیدی کے روپ میں ثابت کرنا چاہتا تھا اپنے پتا کی باتی اسے بھی ودرو کا دمن تتھا راجس وصولنے کے لیے نیامیت سینی کی آترائیں کرنی پڑتی تھی یعنی پرسیتیوں میں کوئی وشید صدار مبارک شاہ کے سمیہ میں بھی نہیں ہوتا ہے وہے بھٹنڈا تتھا دعاپ کے ودرو کا دوانے میں تو سفل ہوتا ہے پرن تکھوکر لوگوں کو اچھت دنڈ نہیں دے پاتا ہے تاریخ مبارک شاہی نامک گرنت اسی سلطان کے شاشنکال میں یائیہ بن احمد سر ہندی دورہ لکھا گیا ہے انیس سو چونتیس اسیو میں یمنا ندی کے کنارے مبارک آباد نگر کیس نے استاپنا کی تھی اور اس کے ادکشن کے سمیہ ہی جو اس کا وجیر تھا وہ اور ملک نے اس کی ہتیہ کر دی تھی فرشتہ نامک لیکھک نے مبارک شاہ کے لئے کہا ہے کہ وہ ایک پرشنسنی راجکمار تھا اور اس میں انیک پرشنسنی گونڈ تھے یہ پرکشاہ میں پوچھ لیا جاتا ہے ویوین پرکشاہ میں اس سے سمبندید پرشن آتا ہے اس کوٹیشن سے سمبندید تو اس کو وشیش روپ سے دھیان رکھنا ہے سامانے تھے پوچھا جاتا ہے کہ وہ ایک پرشنسنی راجکمار تھا اور اس میں انیک پرشنسنی گونڈ تھے مبارک شاہ کے لئے کس کے دورا کہا گیا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ فرشتہ کے دورا اس پرکار کی بات کہی گئی تھی مبارک شاہ کے بعد نیا سلطان محمد شاہ دلی سلطنت کی گدی پر ویٹتا ہے جس کا کارکال چودہ سو چونتیس عیسویں سے چودہ سو پیتالیس عیسویں تک مانا جاتا ہے یہ اپنے پورو کے سلطانوں سے بھی دربل اور آیوگے ثابت ہوتا ہے وجید سرولور ملک راج شکتی کو اپنے ہاتھوں میں کینڈیت رکھنا چاہتا تھا کیونکہ اس نے ہی مبارک شاہ کی ہتیا کی تھی اور راج کے پدوں پر اسی دستی سے اس نے اپنے سمرتکوں کو نیوٹ کیا تھا بلکہ مبارک شاہ کی ہتیا میں بھاگ لینے والے رکھتیوں کو اس نے پرسکرت بھی کیا تھا جونپور کے ابراہیم شاہ شرکی نے سلطنت کے پوری بھاگ پر آکرمنٹ کیا اور کئی پرگنوں پر اس سمیں عدیقار کر لیا بہلول لوڈی جس نے مالوہ کی شاشت سے دلی کی رکشہ کی تھی وہ خود بھی دلی پر عدیقار کرنے کی محتوى کانشاہ رکھتا تھا اور اسی دستی سے بہلول لوڈی نے باری برکم سینہ کے ساتھ دلی پر آکرمنٹ بھی کیا پرانتو ہے اے سفل رہا دلی سلطنت میں کارے پرتی دن اے ویوستی تو ہوتے جارتے ہیں یعنی اے ویوستہ کا عالم ہو چکا تھا اور حالات یہ ہو گئے تھے کہ دلی سے بیس کوس پر بھی جو سردار تھے وہ بھی اس لڑکڑاتے ہوئے سامراجے کو سویکارنے میں آنا کانی کرنے لگے تھے یعنی اب دلی سلطنت کی عدینتہ میں کوئی سردار نہیں رہنا چاہتا تھا اور سب سوہم کی سوطنتہ گوشت کرتے جا رہے تھے چودہ سو پیتالیس ایسیو میں سلطان محمد شاہ کے محتیو کے پرانت علاؤدین آلم شاہ نوین سلطان بنتے ہیں اور وہ چودہ سو اکیہون اسویں تک دلی کا راجشاشن بھیلو اللوڈی کو سوپ کر اپنے پریستان بندائیو چلا جاتا ہے یعنی علاؤدین آلم شاہ سید ونش کا انتیم سلطان ہے اور یہ سوہم اپنی اچھا سے بیلو اللوڈی کو چودہ سو اکیہون اسویں میں اپنا شاشن سوپ دیتا ہے اور خود بندائیو جو اس کا پریستان ہے وہاں جا کر اپنا باقی کا جیون وحتید کرتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنا شیش جیون ولاسیتہ میں وحتید کیا اور وہ جس پرورتی کا وحتیتہ اسے سلطان کا بات چھوڑنے کا بھی کوئی گم نہیں تھا اس وقت چودہ سو اکیہون ایسیو میں دلی سلطنت کے اتیاز میں سید ونش کی سمابتی ہو جاتی ہے اور ایک نوین ونش کا پرارمب ہوتا ہے جسے لودی ونش کے نام سے دلی سلطنت کے اتیاز میں آگے جانا جاتا ہے دن نواد